محمد اللہ اور انشاءاللہ شیخ رشید صاحب جس طرح ہاتھ نے پارنی میٹ کے اندر اس نکتے کی طرف مترجع کیا پوری کام کو انشاءاللہ پاکستان عوامی تحریک کہ ہم شانہ بشانہ اس مشن میں آگے بڑھتے رہیں گے اور اپنا مکمل پاکستان عوامی مسلم لیگ کے ساتھ آگے شانہ بشانہ بڑھتے رہیں گے اور اپنے قدم تیز تر تیز کرتے چلے جائیں گے بس اس عہد کے ساتھ کہ آپ بھی حرمتِ رسول عزتِ رسول کے اس پرچم کو بلند رکھیں گے اور انشاءاللہ یہ قوتیں سب آپ کے ساتھ ہیں لبائی کا یا رسول اللہ موسیقی موسیقی اکرام اب آپ کو ترمیان نوجوان چوان سال چوان ہمت دیکھیں جو لوگ کرسیوں پر ماتے ہیں وہ بیٹھے رہے ہیں اور میں اپنے بھائی رمضان قریشی کے مبارک بات دیتا ہوں کہ میری ٹوکے سے بہت بڑے جلسے کا امتظام انہوں نے کیا ہے اب میں کیونکہ تھوڑی بیر بعد یہ سارا دنیا پر پرورام دیکھا جانا ہے جو سیٹوں پر بیٹھے ہیں وہ سیٹوں سے نہ اٹھے ہیں اور یہ جو آگے لوگ ہیں یہ آگے آگے یہ بیٹھ جانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قلولنا ہوتا اللہ سمت لام جلت ولام جولت ولام جا کلنا ہو کفانہت انتائی قابل اترا ہوں عزت ماب برادرہ میں موت رہوں استاد موت رہم فخر پاکستان مرد مجاہد قبلہ شیخ رشید احمد صاحب صدر پاکستان عوامی مسلم لیگ پاکستان اور میرے انتائی قابل اترام بہت ہی بڑے پیارے کارکن ورکر بھائی رمضان قریشی صاحب برادرہ موت رہم چودے عامر کرامت صاحب برادرہ رانہ مبوب اختر صاحب جناب زلفقان ڈوکر صاحب مرزا مدسر صاحب محترم جناب سندو صاحب میرے قابل اترام بھائی میرے شبیر قریشی صاحب سرزمین مضافرگڑ جوٹ کی تحلیز پر جھگنے سے بہتر موت تھی جوٹ کی تحلیز پر جھگنے سے بہتر موت تھی کربلا والوں کے مجھ کو اچھے سار اچھے لگے پیار ہی کی گفتگو میں کٹ گیا سارا سفر کتنے پیارے لوگ تھے جو ہم سفر اچھے لگے میرے بھائیو آج میں مضافرگڑ کی خیرت مند لوگوں کا جتنے شکریہ دا کروں وہ کم ہے جناب شیخ رشید صاحب اس جلسے میں جو آپ کے استقبال میں اس کتے کا کوئی جگیردار کوئی وڈیرہ کوئی نواب کوئی سردار آپ کے نہ استقبال میں آیا ہے نہ اس جلسے میں آیا ہے اور نہ یہ جلسہ سرکاری ہے بلکہ شیخ رشید صاحب مضافرگڑ زلے کے خیرت مند غیور عوام آپ ایک بہتر شخصوں سلام پیش کرنے ہیں کہ آپ نے ایک جزید آپ نے ایک جزید آپ نے ایک جزید ایک نمرود اور ایک فیرون اور شریف خاندان کے خلاف جہاد کر کے ان کا صفیہ کیا شریف خاندان پاکستان کا دشمن اسلام کا دشمن افواج پاکستان کا دشمن ادلیہ کا دشمن اور ہمارے غریب کا دشمن کسان کا دشمن مزدور کا دشمن اور نواز شریف کا جنڈا مودی کا تھا ٹرم کا تھا نواز شریف نے ملک کے خلاف خدداری کی اور پاکستانی قوم نے اس پر لانت بھیجی آج وہ در بتا رہے ہیں آج وہ نکل چکا ہے پیس کامی اسمبلی میں جب شیخ رشید صاحب کا نام آتا تو سپیکر ایار سادک کو تطری لگ جاتی اس کی ڈانگیں کافتی اور شیخ رشید صاحب کے خلاف چتری انہوں نے پراپے گھنڈے کیے گلو بٹو کو سامنے کیا الحمدللہ آپ کا بھائی شیخ رشید صاحب کے ساتھ ایک ورکر ایک سپائی کی اسی ایسے میں اس کے قیدے کے ساتھ کندہ ملا کے کھڑا ہوتا اور شیخ رشید صاحب نے ثابت کیا جو کہا ثابت کیا کہ نواز برادرہ ملک دشمانہ ہے شریف ملک برادرہ ملک دشمانہ ہے اور اس شخص کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں سرزمین مضافر کر کے غیرت مند لوگوں یہ چلسہ کبھی اتنا چلسہ نہیں ہو سکا جناب شیخ صاحب ہمارے دھیات سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں ہمارے چیئرمین ہیں کون سرے رہے وہ چیئرمین ہیں ہمارے تمام تنکے کے لوگ تمام جناتوں کے لوگ یہاں پہ آئے ہیں اور نواز شریف تو کہتا ہے مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا آجا تجھے کسی نے نہیں نکالا تو آجا تو بھاگ دیئے نواز شریف آجا اب تمہیں ایسی ایڈالا چیئرمنٹ ڈالے گے تجھے کوئی بھی نکالے گا انشاءاللہ تو آجا سید دوار تم ملک تشنی اور آج تو اپنی افواج پاکستان کے خلاب بات کر رہے آج تو عدلیہ کے خلاب اکواس کر رہے تو مجرم تھا تو نے پاکستان کی غیرت کو پاکستان کی عوام کو اس ملک غریب کو کسان کو مزدور کو زبا کر کے رکھ دیا ہمارا کسان تباہ ہو گیا ہمارا مزدور تباہ ہو گیا فیکٹی ہماری باندھ ہو گئی یہاں گرولو نوچوان ڈگھریا لے کے تر پدر خودکشیاں کریں معاچی طور پر پاکستان گھر چکا ہے ساکھ ڈار تیرا چور تیرا قربد وزیر خزانہ وہ آج اچھپا ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ غیرت مند عوام آپ انشاءاللہ شیخ صاحب آپ کی ہر بات پہ لبائے کہے گی آگے اس وقت چوروں سے یہ ملک انشاءاللہ چوروں لٹیروں اور ان بد کرداروں سے اور ان ناد نیحاد شریفوں سے پاکستان پاک ہونے جا رہا ہے ہم سچے پاکستانی ہیں ہم تاثر سے نکل کر پھر کماریہ سے نکل کر اس کی ترقی کے لئے چلیں گے جناب شیخ صاحب ہمارا خطہ ہمارا خطہ بس ماندہ ہے یہاں دکھے یہاں غم ہے بس بھئی یہاں غم ہے ہمارے ہمارا جو سیعی کی سیب ہے روزانہ ہماری سب کو پہ ہم 35 سے 40 لاشے اٹھا رہے ہیں ہمارا کسان ختم مر گیا ہے ہمارا پینے کا پانی نہیں ہے یہ سہر ہے ہمارے تریا ختم ہو گئے اس حکومت کی نلے کی اور گھٹی کے پاکستان دشمن پالیسیوں کے وجہ سے رابی بند سکلوج بند چناب بند چیلہ بند سندھ میں پانی نہیں ہے اور یہ چور اور لٹے رہے کہتے ہیں کہ یہ ملک خوشحال ہے آگے انہوں نے ملتان میٹرو پہ ارموں کی کرچن کی اور سب سے جو بڑا چور اور ڈکیٹ وہ لٹے رہے وہ شباز شریف ہے حمزہ شباز ہے جنہوں نے اس ملک سے نوٹ مار کی بھٹے خوری کی اور اگر یہ مجرم شیخ صاحب آپ کو سلام آئے کہ حدیبیہ شگر مل اپنا یہ جو ایک بہت بڑا سکنڈل حدیبیہ ملت کا جو کیس تفن کیا کیا تھا شیخ صاحب آپ کو خراج تصحیم پیش کرتے ہیں کہ سپریم کورڈ میں سیہ باب کی ذات کی اور کوئی پارٹی اور ہم امید کریں گے کہ انشاءاللہ شباز بھی پکڑا چاہے گا اور حمزہ بھی پکڑا چاہے گا اور یہ چوروں کو سزاہ ملے گی شیخ صاحب ہمیں سریکی و سیف پہ یہ ساڑھے گیانا کورڈ پجاب کے باتی ہیں ہم دکھوں کا شکار ہیں ہم غموں کا شکار ہیں ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں ہمارے بچے بوکھے آئیں ہمیں دلیوں نے تباہ کیا ہمیں علیدہ صبح چاہیے ہماری پاٹ کروڑا باقی یا پاکستانی ہے ہم یہ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ ہم ہمارے ساتھ انٹی قیس میں جو ظلم ہوا ایک ساتھ سو باسٹ والا لاہور کا پاس ہو رہا ہے ہمارا ایک گزار پچاس نمبر لینے والا خودکشیاں کر رہا ہے اور پیپر آؤٹ کر رہے ہیں ہمارے شباز شریف اربور کی وہاں اکیڈمیاں کھلی ہوئی ہیں لوٹ مار کرپچن اور خونڈا گردی کا بزار چھے چھو سو عرب لاہور کے لیے کمیشنر وہاں سے ہیں ڈی سی وہاں سے ہیں ڈی پیو کریمینار چھے ایک پیشا چلسی ڈی پیو یہاں لگا ہے جو ہمارے اوپر تانے ہمارے پکے ہوئے اور مسلم ریق نون کے مسلم ریق نون کے ہر تھانوں میں چھے ایک پیشا تس سے پانچ سے تس لاکھ مہانہ فتح لیا جا رہا ہے ہر لوگوں پہ چوٹھے مقدمہ رکشے کے چلان اور سیگل کے چلان ریڈی والے کے چلان دکان داروں اور اربوں کھرموں یہ چھوٹھے لے ٹیکس لے کہ پاکستان کو تباہ کر دیں پاکستان صاحب ہم کیا کیا دھوک سنائیں آپ کو آپ پاکستان کے وید ورکر ہیں کہ جیسے آپ کو کوئی جگیردار اور پڑا بزنس مہن لٹیرہ برداشت نہیں کرتا میں بھی ایک بیلدار کا بیٹا ہوں میں بھی ایک جھاڑو والے کا بیٹا ہوں اور چیسر زمین مزفرگر سریکی کتے میں پہلی دفعہ ایک جھاڑو والے کا بیٹا ایک بیلدار کا بیٹا ہاری کا بیٹا اسمبلی میں کیا اور ہم کم از کم ہم بھی اس جہاد میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں مزفرگر کی طریق میں جناب شیخ رشید صاحب اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوا یہ سرکاری جلسہ نہیں آئے یہ استادوں کا جلسہ نہیں آئے کلر کوکا اور یہ اکرونوں خرچ بلکہ شیخ صاحب جو لوگ اپنے کرائے پیائے ہیں آپ کی محبت میں آئے ہیں آپ کو سلام پیش کرنے ہیں کہ آپ نے گستا کے رسول آپ نے آپ نے ایک اور نواز شریف کی کبینہ اور کی حکومت کو آپ نے بے نکاب کیا اور قومی اسمبلی کی تقریر میں ساتھ بیٹھا تھا شیخ صاحب کے ایک طریقی تقریر تھی کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایک سازش کے تحت گستاقی کی موتی کو اور ٹم کو راضی کرنے کے لیے یہودی ایڈنڈے پا نواز شیف نے سازش کی تو شیخ رشید صاحب نے نواز شیف کی کبینہ اس کے حکومت کے موں پہ ٹپڑ مارا تماشہ مارا قوم کو بتایا کہ یہ گستاقی ہے یہ چور ہے یہ نوٹیرہ ہے اور آج ہم مطالبہ کرتے ہیں رانہ سناولہ چور چوروں کا ہیڈ داشت گیتوں کا سرغنہ اور زید حامد نوٹیرہ بلکہ میں نے کونی اسمبلی میں کہا کہ زید حامد کو یہاں کان پکڑو اس کا موں کالا کرو اور چوتے کا ہار اس کے گلے میں ڈاؤ کے دیالہ چیل پھیجو یہ مجھے ہم ہیں اور جیہ نہیں بچیں گے شیف صاحب کوئی گیرتبت پاکستانی کوئی اہل ایمان مسلم لیگ نون کو فوٹ دینا کف سمجھتا ہے کف سمجھتا ہے کف سمجھتا ہے کف سمجھتا ہے اور انشاءاللہ اس کےوں جو جہودی کا جنڈا لے آیا اور جا اور طافہ بھائی تیرا بیٹھا ہے اور لانتی وہ درشتگرد آئے نواز شیف اور چیسے علطاف ڈاکو اور پاکستان دشمن تھا دوسرا نواز شیف تو پاکستان ڈکریر ہو چکا ہے اب ایک زرداری کی بیواری ہے اور وہاں بھی سنگلے بھی چور ہے سنگلے بھی لٹے رہا ہے بہت کچھ دیکھا ہے اور انشاءاللہ یہ جو ببلیاں شبلیاں پھر رہی ہیں نا وہ خونسوہ یہ ببلیاں یہ ببلیاں چاہے گی جو وہاں سے پڑے پڑے قلبوں سے سیخ کی آئی ہیں اور ان ببلیوں کی کوئی کنجھ ایش نہیں ہے کوئی کوئی بھٹو کا ناب لگائے کوئی کرے قوم ان کو مسلط کر چکی ہے قوم اس زرداری کینک کو اور نواز کینک کو کوئی وار دینے کو تیار نہیں اور انشاءاللہ شیف صاحب آپ کے ساتھ وہاں ہیں آپ کے اوپر حملے ہوئے آپ کے خلاب بڑی سانس اکھی مگر شیف رشید صاحب یہ قوم کے مظلوموں کی غریبوں کی ناجوانوں کی کسانوں کی اہل ایمان کی آپ کے ساتھ وہاں ہیں اور انشاءاللہ آپ ہمیشہ کامیاب رہیں گے اور میں ایمان سے کہتا ہوں جو شیف صاحب نے کہا سچ کہا پوری قوم کے سامنے جس وقت کہا سچ کہا اور میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ شیف رشید صاحب کی قیادت میں اور یہ بہت بڑی تبدیلی کا سفر چل پڑا ہے اور ہمیں سمیمران خان کو خراج تحصیل پیش کرتے ہیں اور یقینا طور پہ کہ جو بھی حق کے لیے چلتا ہے اور جن جن لوگوں نے علامہ تحر القادری صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں جناب سراج الحق صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جوے ان ظلم کے خلاف نکلے مگر مارد مجاہد آج شیخ صاحب آپ کے پروگراموں کے بعد جب سے یہ گرسلہ چلا آپ کا سرزمین ہے مضافرگر میں ایک پہلا اور بڑا خوبصورت ماشاءاللہ جلسہ ہے رمضان قریشی ایک چوٹا سا میری طرح ورکر ہے گریب ورکر ہے اور شیخ آمیر ہے میرے اب ڈوگر صاحب ریٹھے تھے بھائی مدد تمام دوستوں کا میں شکریہ کہ یہ سارے چوتری ارسلہ میرے سارے بھائی ہے رمضان قریشی صاحب ہی عرصے سے ایک چھتو جہت کر جب آپ کا جلسے کی ڈیٹ آئی تو لوگ انہیں کہا رمضان قریشی یہ کیا ہے میں نے رمضان قریشی کو فونڈ کیا میں نے رمضان قریشی کو فونڈ کیا میں کہ شیخ صاحب میں کہ کوئی گھب شیخ صاحب آ رہا ہے بھائی اور مضافر کر کے غیرت مد لوگ شیخ صاحب کا تریخی استقبال کریں گے تریخی جلسہ میڈیا والے آج دیکھ لو یہ پچاس ہزار لوگ کھرے ہیں اور اس جلسے میں آپ دیکھ لو اور انشاءاللہ اور یہ تریخی جلسہ ہم بک کر رہے ہیں ہم کبھی دسکریہ نہیں مارتے اور یہ یقین اور ایک تریخی پچاس ہزار لوگ اس جلسے میں آ کے شیخ صاحب کو سلام پیش کرنیا ہے اور آخر میں بھی میں شیخ صاحب سے یہ کہ ہمارے صوبے کا مطالبہ ہمارے مسائل کا اور ہم افواج پاکستان کو سلام پیش کرتے ہیں کیونکہ فوج نے آج مودی کا جنڈا ٹرمپ کا جنڈا ناکام کر کے ان کے موں پہ لانت بھیجی نواز شریف رسوا ہو گیا اس کا خاندہ رسوا ہو گیا افواج پاکستان نے درشت کر دوں گا سبایا کر دی آج بلوچستان اور اس کو پورے فاتح میں جہاں کراچی میں میں پرسو کراچی سے آیا ہوں میں رینجر کو فوج کو سلام پیش کرتا ہوں لٹیرے بطے کور جو روح کو انہیں صفاہ کیا اور انشاء اللہ تعالیٰ اور پاکستان کی عدلیہ سلام چیف جسر سپریم کورٹ سلام اور تمام ججر چیف جسر گہورہی کورٹ سلام کہ آج آپ پہ امیدیں ہیں اور آخر میں شیخ صاحب یہ کہوں گا کہ شیخ خکان عباسی کا الین جی الین جی کا کیس اٹھایا شیخ خکان پاکستان عباسی خاجہ عاصف ان کی ٹیم دورے کاریے سرکاری ہماری فوج پاکستان کے خلاف چاہ کے دنیا میں یہ خلط میں سے دے رہے ہیں میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ اس چور حکومت کو اگر چند دن دیئے گئے تو پاکستان ماشی طور پر گھر چاہے گا اس حکومت کو چانا چاہیے چوروں کی حکومت ہے وزیر آزم جتنے دورے کر رہے ہیں وزیر دورے کاریے ہیں پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں اور ملک کو دبو کیا ہے ان چوروں کو چانا چاہیے اور انشاءاللہ پاکستانی قوم چاہ گئی ہے غریب چاہ کیا ہے مزدور چاہ کیا ہے اور آخر میں شیخ صاحب کو ایک سریکی کا شیر سنا کے اجازت روں گا اور سلام ہے آپ تمام بھائیوں کا شکریہ مشداد صاحب کا شیر کہ جتو خاص کا راہتہ نہیں ملتا کھنو جھولی جھال سارے کہہ لے کے جتو خاص کا راہتہ نہیں ملتا کھنو جھولی جھال سارے کہہ لے کے ساکو لوڑے کترے کترے دی ہو دیلا ہور دو چھال سارے کہہ لے کے منگو آج دی روٹی ہاتم تو منگو آج دی روٹی ہاتم تو آکے آج نہیں کل سارے کہہ لے کے سارے سردی سب کچھاں کہنی اندھے شیش محال سارے کہہ لے کے تمام بھرکرو اتنے کامجاب جلسے پر میں تمام بھائیوں کا اپنے دوستوں کا پاکستان عمامی راج کے بھی فرکروں کا تمام تیری کے انصاف اور حد جنابے جی تمام پانچیوں کے فرکروں کا اور خصوصی طور پر میں رمضان قریشی کو سلام پیش کرتا ہوں میرا فرکر بھائی ہے پاکستان پاکستان افواج پاکستان ازاد ادریہ شید رشید احمد شید رشید احمد شید رشید احمد تمام بھائیوں کا اللہ حافظ زندہ موسیقی 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 اب آخر میں شکریہ عطا کرنے کے لیے آج کے اس عظیم الشان تاریخی جلسہ عام کے ملتظم عوامی مسلم لیگ جنوبی پنجاب کا ہیرو جناب رمضان قریشی صاحب تشریف لائیں گے بھرپور تالیوں میں استقبال کیجئے رمضان قریشی صاحب قریشی موسیقی